آج دن بھر کی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے دیکھئے کیابینٹ کی بیٹھک تیہ ہو گئی ہے ایک مارچ کو دوپہر بارہ بجے کیابینٹ کی بیٹھک راجیہ سچیوالے میں مکہ منتری سکھ وندر سنگھ سکھو کی ادھکشتہ میں ہو گی اور اس بیٹھک سے جو لوگوں کو امید ہے اور بجٹ سے پہلے بیٹھک ہونے جاری ہے تو نیچرلی بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس پہ لوگوں کی نظر رہے گی لیکن آج اس کیابینٹ کو لے کر جو تیاریاں بھی تک چل رہی ہیں ان کے مطابق جو سنکیت ملے ہیں ان سنکیتوں کے ادھار پہ آج ہم بات کریں گے اور اس کیابینٹ سے ریلیٹڈ اس کیابینٹ سے جوڑ کے جو فیصلے ہونے والے ہیں یا جو چرچاب میں آنے والی ہیں چیزیں ان کی بات کریں گے دیکھیں یہ تیسری کیابینٹ ہوگی اس سے پہلے جو بیٹھک دو ہوئی ہیں ان میں جو لاسٹ وڑی سیکنڈ وڑی بیٹھک تھی اس میں صرف اور صرف لاسٹ میں دو ایجنڈہ ہی لگے تھے ان کی بھی بات کریں گے پہلی کیابینٹ کے تین ایجنڈوں کی بات کریں گے دو کیابینٹ پانچ ایجنڈہ بھی تک ہوئے ہیں اور بہت ساری چیزیں بہت سارا کام کرنے کو ہے اسی لیے آنے والے یہ جو کیابینٹ کی بیٹھک ہے اس سے ریلیٹڈ معاملوں کی آپ کو جانکاری دیں گے آج انٹیٹی کی بھرتی کے معاملے میں بڑی بات کریں گے اولڈ پینشن کے معاملے میں ایک بات آپ کو بتائیں گے نیا بجٹ جو ہے اس کو لے کر جو سنکیت ملے ہیں ان کی بھی بات کریں گے اور ساتھ میں بات کریں گے جی او اے آئی ٹی آٹھ سو سترہ کے اس کیس کی جس میں ایڈوکیٹ جنرل کے ایک جو سپریم کورٹ میں بیان دیا ہے اس کی بجہ سے جو ایک ہڑکمپ جیسا مچا ہوا ہے حالانکہ جو انہوں نے کہا ویسا ہی ویجلنس نے اپنی سٹیٹس ریپورٹ میں بھی کہا ہے تو سرکار اس طر پر جو چیزیں کورٹ میں رکھنی ہوتی ہیں وہ جو بیوستہ ہے اس بیوستہ کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل اس میں شامل ہوئے اور جو انہوں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے آنے والے دنوں میں اور کتنی بھرتیاں اس میں فسنے کی خطرہ ہے اور خاص کر آٹھ سو سترہ والے جو کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ پریقشہ دی ہے ان کی بھی بات رکھیں گے کہ وہ سرکار سے اب نراز کیوں دکھ رہے ہیں بی آر سی سی کی بھرتی دوسرا معاملہ ہے جو رول بیک ہوا ہے اس سے پچھلے والا جو تھا وہ سکولوں میں فنکشن کا تھا میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا اور آج یہ رول بیک کیوں ہوا اس کی وجہ بتائیں گے ساتھ میں آپ کو بتائیں گے سکول لیکچرر ایسوسییشن کا وہ گیاپن جو انہوں نے مکہ منتری کو دیا اس کے بعد سکشہ منتری کو فون آیا اور فون آنے کے بعد جو سکشہ منتری نے سمگر شکشہ بیان کے ڈیریکٹر کو بلا کے کہا اور ان ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے سلسلے بار آپ کو بتائیں گے جہاں تک منڈی شیبراتری میں ایک پرمپرہ ٹوٹنے جاری ہے اس کی بات کریں گے وہ کیوں ہے اسپطالوں میں جائیکہ کا پیسہ کیوں آ رہا ہے جائیکہ جنرلی فوریسٹ اور کچھ اس طرح کے پروجیکٹوں میں ابھی تک پیسہ جاپان انٹرنیشنل کارپوریشن دیتا تھا لیکن اب اسپطالوں کی بات ہو رہی ہے پروجیکٹ کیا ہے وہ بتائیں گے آپ کو اگلی بات ہے تو وہ شملہ نگر نگم کے چناو کو لے کر ہے کیونکہ مداتا سوچیوں والا جو شڈیول ہے اس کو لے کر آج شڈیول جاری ہو گیا کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بجٹ ستر کے بعد ہوگا چناو چھے اپریل کے بعد چودہ مارچ سے چھے اپریل تک بجٹ ستر ہے اور مداتا سوچیوں کا جو ڈرافٹ پرکاشن ہے وہ چھے مارچ دو ہزار تیئیس کو ہوگا ان کا جو پنرکشن ہے دعویہ پتیاں دائر کرنے کی افدیس سات سے سولہ تک ہوگی یعنی کہ دس دن ملیں گے اوبجیکشن کے لیے ان کا نپٹارہ جو ہے اگلے سات دن میں کرنا ہوگا تیئیس تک یہ نپٹارہ ہوگا اور جو اپیل دائر کرنے کی ہے وہ ایک دن تین دن اس کے بھی تراغے ملیں گے انتیس تک جو ہے وہ اپیلوں کا نپٹارہ ہوگا اور فائنل ڈرافٹ ووٹر لسٹ کا وہ کتیس مارچ دو ہزار تیئیس کو مل جائے گا ہمیں شملہ نگر نگم چناف کے لیے اور اس کے بعد پھر جو شیڈیول ہے چناف کا وہ جاری ہوگا اور اس طرف اکتیس مارچ کو یہ ہوگا اور وہاں چھے اپریل کو یہ مدان سبا کا جو بجٹ سترہ وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر نگر نگم چناف جو ہے شروع ہو جائیں گے تھرٹی فور وارڈوں کے حساب سے پچھلے چناف میں بجے پی پہلی بار یہاں جیتی تھی میئر ڈپٹی میئر پہلی بار بجے پی کے بنے تھے شملہ میں اس بار بجے پی کے سامنے بڑی چناوٹی یہ ہے کیونکہ شملہ نگر نگم کے جو چوتیس وارڈ ہیں وہ تین ویدھان سباک شیطروں میں آتے ہیں شملہ شہری کسومٹی اور شملہ گرامینڈ میں اب تینوں میں تینوں کانگریس کے ویدھائک ہیں یہاں سے جو حریش جنات تھا گرامینڈ سے وکرامہ دیتیا سنگھ اور کسومٹی سے انیدود سنگھ تھاکور اور یہ تینوں جو ہیں تینوں میں سے دو کیبنٹ منتری ہیں تو یہ سیریس چیلنج بجے پی کے سامنے ابھی ہے لیکن جو چناو آگے ہوں گے تو اس کے حساب سے آگے پتہ لگے گا کہ آگے کس طرح سے بات آگے بڑھتی ہے یونیورسل کارٹن کی بات کریں تو یونیورسل کارٹن ہوگا یا وجن سے تہے ہوں گے سیب کے دام اس کا فیصلہ جلد ہوگا آج باغوانی منتری جگہ سنگھ نیگی نے اس بارے میں کہا کہ ایک ہفتے میں باغوانوں کے ساتھ دوسری بیٹھک دبارہ ہوگی اور پہلی بیٹھک میں جو باغوان نہیں آئے تھے ان کو سچی والے کا نیوتہ دیا ہے کہ وہ ان سے ملنے آ سکتے ہیں سچی والے میں آ کے ان سے بات رکھ سکتے ہیں اور دوسری بات انہوں نے کاروپ لگایا بھارے سرکار پر جو میس کا پیسہ ہے کیونکہ وہ 50-50% ہوتا ہے راجہ اور سٹیٹ کا تو کیندر سرکار نہیں دے رہی ہے اس لیے دکت ہو رہی ہے اور اسی لیے راجہ سرکار جو ہے وہ بھکتان بھی نہیں کر پا رہی ہی خاص کر اس پیسے کا جو MIS کے تحت باغوانوں کو دیا جانا ہے جائیکہ کا پیسہ اسپتالوں کو ملے گا یہ ایک نئی خبر ہے نئی اپ ڈیٹ ہے ایک طرح سے اور نئی اپ ڈیٹ اس لیے بھی کہ جائیکہ کا پروجیکٹ ہے وہ بیسیکلی اس سے پہلے ہیلتھ کے سیکٹر میں نہیں ہوتا تھا اور ہیلتھ کے سیکٹر میں اس پروجیکٹ کو لے کر کوئی زیادہ اس طرح کی چیزیں جائے کوئی پروجیکٹ تھے نہیں لیکن اب جو کیونکہ مکہ منترینہ بھی ان سے ملاقات کی تھی اور ڈلی میں یہ ملاقات ہوئی تھی اب جاپان انٹرنیشنل کارپولیشن ایجنسی جو ہے وہ مدد کرے گی راجہ سرکار کو ہیلتھ کے اکشیتر میں بھی اور سواستے سنثانوں میں بنیادی ڈھانچے پر دو ہزار آٹھ سو پینٹیس کروڑ کا پروجیکٹ راجہ سرکار ان کو بھیج رہی ہے اور اس میں ہمیرپور چمبار ناہان میڈیکل کالج بھی شامل ہیں جن میں یہ کام ہونا ہے حالانکہ ابھی بھی اس میں جب تک اپروول نہیں ہو جاتی کیونکہ ایکسٹرنل ایڈیڈ ایجنسیز کا بھارت سرکار سے پرمیشن ضروری ہوتی ہے جو فائنانس منسٹری ہے وہاں سے ایکنومک افیر سے بھی اور جب تک وہاں سے نہیں ہوتی تب تک کچھ کہنا مشکل ہے لیکن اٹ لیسٹ اسپتالوں کے سیکٹر میں یہ پہلی بار اس طرح کی بات ہم سن رہے ہیں اس لیے اس کا بھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ اس میں آگے ہوگا کیا منڈی شیو راتری میں ایک پرمپرا کی ہم بات کر رہے ہیں راجہ پال سماپن کرتے ہیں کل آخری جلیب ہے لیکن کیونکہ مکہ منتری شروعات کرتے ہیں سماپن راجہ پال کرتے ہیں اس بار راجہ پال نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ جو شیو پرتاب شکل ہیں وہ ان کو پردان منتری اور راسترپتی اوپر راسترپتی سے ملنے کا دلی میں ٹائم ملا ہے تو پچیس چھبیس ستائیس وہ دلی میں ہوں گے اٹھائیس کو اپس آئیں گے تو ایک پرمپرا یہ بھی ہے جو ایک طرح سے اب ٹوٹنے والی ہے کیونکہ ایسا حالانکہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے لیکن اس بار انفورچنٹلی اسی ہو رہا ہے کیونکہ نئے نئے گورنر بنے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ سارف جنی کارکرموں میں جائیں وہ چاہ رہے تھے کہ پہلے وہ کال آن کر لیں دلی میں جا کے تو اب ان کو دلی میں جانا پڑ رہا ہے اور اب ان کو ٹائم دیا ہے تو اس ٹائم کو بھی چینج نہیں کرا سکتے تو یہ اب وہاں جا رہے ہیں نئے بجٹ کو لے کر کچھ نردیش آئے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہپا میں مکہ منتری نے پہلے مکہ سچیف کے سطر پر بجٹ پہ بیٹھ کے ہوئی تھی پھر مکہ منتری کے سطر پر ہو گئی ایک بیٹھک اور اس بیٹھک میں بہت سارے بھی بھاگوں کو لے کر مکہ منتری نے کہا کیونکہ ان کے جو پرپوزل تھے وہ اس بیٹھک میں پسند نہیں آئے ہیں کچھ بھی بھاگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے یہاں جو پچھلے بجٹ میں ڈپلیکیسی آف سکیمز ہیں یا ریپیٹیشن آف سکیمز ہیں اگری کلچر ہالٹیکلچر کرشی اور ان خاص کر تو ان کو مکس کر کے ایک سکیم لائی جائے سکشاوی بھاگ میں بہت ساری یوجنہیں چل رہی ہیں چاہے وہ چھاتر پرتی کی ہیں میدہ پروتسان ہے سوپر ہنڈرڈ ہے ان سب کے لیے کہا ہے کہ ان کو بھی ایسا ایک سکیم بتائیں جو سبھی لگ بھگ میکسیمم بچوں کو فائدہ ہو سکے اور اس میں ریپیٹیشن نہ ہو اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آنے والے بجٹ میں بہت ساری چیزیں نئی ہوں گی حالانکہ ہم نے جب مکہ سچیم سے پوچھا کہ کیا کئی بھی بھاگوں کی سکیمیں جو آپ نے واپس کی ہیں اب ان کو دوبارہ سے ان سے سکیمیں مانگیں گے تو مکہ سچیم نے کہا بلکل نہیں کیونکہ اب ٹائم کم ہے اسی لیے بجٹ پر بیٹھ کے اب وہ ہی کریں گے اور جن بھی بھاگوں کی جو سکیمیں ہوں گی ان کو بلا کے وہیں بتایا جائے گا تو اب سرکار کنوے کرے گی سکیموں کو لے کر ناکی بھی بھاگوں سے آئیڈیا لے گی کیونکہ آئیڈیا لینے کا ٹائم نکل گیا ہے اور بجٹ کے لیے مکہ منتری نے کلیر کہا ہے کہ جو بجٹ بھاشن ہے ان کا وہ بجٹ بھاشن جو ہے وہ بلکل کرسپ ہونا چاہیے اور وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بہت لمبا چوڑا ہو جس میں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ایسا کوئی ریکارڈ نہیں بنانا ہے جس میں ایسا لکھا جائے کہ جو مکہ منتری کا بھاشن ہے وہ ڈھائی گھنٹے رہا تین گھنٹے رہا کوئی ریپیٹیشن نہیں ہوگا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو بجٹ بھاشن ہے وہ بلکل ٹو دہ پوائنٹ ہونا چاہیے اور اسی لیے جو یہ ساری چیزیں ہیں ان کو لے کر جو ہے وہ اب بات اس طرح سے ہو رہی ہے اگلی اگر ہم بات کریں تو جو اگلا سبجیکٹ ہے ایمپورٹنٹ ہے اور اگلے سبجیکٹ کی انسار وہ ہے ہمیرپور کرمچاری چین آئیوگ کے معاملے میں جس آئیوگ کو بھنگ کر دیا گیا ہے اس آئیوگ میں اب دوسری فائل کس کی آئی ہے راجہ سرکار کے پاس اور وہ بھی ابھیوجن منجوری کی پروسیکوشن سینکشن کی آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ ہمیرپور کرمچاری چین آئیوگ میں ایچ اے صدیقاری تھے سات سال سے اس آئیوگ میں ہیں ان کی ذمہ داری طے ہو رہی ہے اور اسی لیے ان کے خلاف ایف آئی آر کی منظوری دی ہے پی سی ایکٹ کی دھارہ ستارہ اے میں وہ پروسیکوشن سینکشن نہیں ہے وہ ہے صرف جو پرمیشن ٹو انکوائر جانچ کی انہومتی دی ہے کیونکہ جو یہ پرویشن آف کرپشن ایکٹ ہے اس میں امنمنٹ ہوئی ہے آفیشرز کے ماملے میں جس کو جس کی پوائنٹنگ آثورٹی ڈائریکٹ سرکار ہے اس ان کے ماملے میں آپ کو جانچ شروع کرنے سے پہلے بھی پرمیشن لینی ہوتی ہے اور پروسیکیوٹ کرنے سے پہلے بھی پرمیشن لینی ہوتی ہے تو ابھی جو پرمیشن ہے وہ صرف انویسٹیگیشن کی گئی ہے جب ان کے خلاف چار شیٹ دائر ہوگی تو پروسیکیوشن کی پرمیشن بھی آئے گی وہ الگ سے فائل پہ لی جائے گی لیکن آج جو فائل واپس سرکار کو آئی ہے پروسیکیوشن سینکشن کی وہ ہے سینئر ایسسٹنٹ اوما آجاد کی جو وہاں جو مکہ آروپی ہیں جو مین کڑی ہیں پیپر لیگ کی حالانکہ ان کے خلاف ایک ایف آئی آر میں آٹھ لوگوں کے خلاف جو چار شیٹ ہے وہ دائر ہو چکی ہے لیکن دوسری ایف آئی آر میں چار شیٹ دائر ہونی ہے اب کیونکہ ہمیرپور کرمچاری چین آئیو کو بھنگ کر دیا گیا ہے اسی لیے آئیو کا کوئی ایچ اوڈی نہیں بچا ہے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے کیونکہ سینئر ایسسٹنٹ کا جو اپوائنٹنگ آثورٹی یا وہ ایچ اوڈی ہے لیکن ایچ اوڈی کوئی ہے نہیں اسی لیے یہ پرمیشن جائے گی منسٹر ان چارج سے اور منسٹر ان چارج ڈائریکٹلی اس معاملے میں پرسونل کے منتری مکہ منتری سکھ وندر سنگھ سکھو ہیں تو یہ فائل جاری ہے اب سی ایم سے ہو کے اور اس کی پرمیشن اس طرح سے جائے گی یہ دوبارہ سے مانگی گئی ہے حالانکہ اسی معاملے میں جب ہم آٹھ سو ستارہ کی بات کریں گے تو اس میں بھی آگے بات کریں گے دوسری بات جو ہے اس پورے معاملے میں وہ یہ ہے جو اگلا بھی شئے ہے وہ یہ ہے جو ہے بی آر سی سی کی جو بھرتی پر رول بیک کیوں ہوا ہے دیکھیں آج جو آرڈر کیا ہے جو بی آر سی سی کو لے کر جو آرڈر ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اس آرڈر میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پروسیس چل رہا تھا اس پروسیس کو اب ہیلڈین ابیانس کر دیا گیا ہے آج کی جو ہماری یہ آج کا جو آرڈر ہے اس کے مطابق اور آج کا جو آرڈر ہے اس سے پہلے نو فروری کو گورنمنٹ نے بی آر سی سی کی جو پوسٹ ہیں ان کی ایڈبرٹیزمنٹ نکالی تھی اور اب اس ڈیسیزن کو بھی ایک طرح سے یو ٹرن کر لیا ہے اب یو ٹرن کیوں کیا وہ بات الگ ہے اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے اصل کہانی کیا ہے وہ بات الگ ہے لیکن مین چیز یہ ہے کہ آج جو لیکچرر ایسوشیشن ہے اس لیکچرر ایسوشیشن نے جو راجیہ سرکار کو ایک ریپرزنٹیشن دیا اور اس ریپرزنٹیشن میں یہ کہا گیا ہے جو ابھی سرکار کو دیا گیا ہے ریپرزنٹیشن اور یہ جو لیکچرر ایسوشیشن کے پردھان ہیں لوک اندر سنگھ نگی پریزیڈنٹ اور جنرل سیکٹری سنجیب تھاکور کی اور سے دیا گیا ہے انہوں نے اس میں کہا ہے کہ جو بی آر سی سی کے لیے سکول لیکچرر کو بھی الیجیبل مانا جائے کیونکہ پریزنٹلی جی بی ٹی اور ٹی جی ٹی ہی ہیں لیکن جب بی آر سی سی کریئٹ کیے گئے تھے تو تب صرف ایسے سی تھا سرب سکشہ بیان تھا لیکن اب یہ آر ایم ایسے میں کنٹورٹ ہو گیا ہے راستری امادیا میں سکشہ بیان میں انہوں نے ایک ترک دیا ہے کہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے اس کے مطابق بھی جو انٹرونشنز ہیں وہ سینئرس کنڈری سکولوں تک آ گئی ہے تو اسی لیے جو بی آر سی سی کی جو نیوکتیاں ہیں اس میں سکول لیکچر نیو کو بھی الیجیبل گھوشید کیا جائے یہ جب گیپن دیا اس کے بعد سکشہ منتری نے جو سمگر سکشہ بیان کے پروجیکٹ ڈیریکٹر ہیں ان کو بلائے اپنے آفیس اور کہا کہ اس پوری پرکریہ کو روک دیا جائے اس کے بعد انہوں نے جو نوٹیفکیشن کر دی کہ تو ان کو روک دیا گیا اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے پچھلے کل بھی ایسا ہوا تھا جب جو سکولوں میں جو اینویل فنکشن کرنے پر پہلے روک لگائی گئی ایک گھنٹے کے اندر اندر اس کو ریویو کر دیا گیا اور اس کو ویڈراؤ کر لیا گیا یہ دوسرا فیصلہ ہے اب شوشل میڈیا پر جو سکروٹنی نیچنل ہی ہوتی ہے وہ سب سرکاروں کی ہوتی ہے سرکار چاہے جس مرضی کی ہو مکہ منتری باہر ہیں اس لیے ہو سکتا ہے ان کے دھیان میں بھی معاملہ نہ ہو لیکن یہ دوسرا معاملہ ہو گیا جو رول بیک کا ہے کہ پبلی سروس کمیشن کیا ایسے معاملے میں ہاتھ ڈالے گا جس کا ریکارڈ انڈر ویجلنس انکوائری ہے وہ ایک سب سے بڑی بات ہے اور خاص کر ایسے معاملے میں جب سپریم پورٹ میں راجیہ سرکار کے ایڈوکیٹ جنرل بتا رہے ہیں کہ جو جو اے آئی ٹی ایک سو سترہ کی بھرتی ہے وہ انڈر سکروٹنی ہے کیونکہ اس میں 73 کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں پیپر لیک میں ہم ایرپور آئیوگ میں ان کے سمپرک میں تھے یہ ایک بہت بڑا آنکڑا ہے ایک وجہ سے اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم آئیوگ کبھی سمیدان کو دیکھیں تو 73 لوگوں کی انوالمنٹ کے بعد پریقشہ کو رد کیا جا سکتا ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا اگر ہم آئیوگ کا جو اپنا سمیدان تھا سٹینڈ لے چکی ہو پیپر لیک کے معاملے میں اور مکہ منتری صاف کہہ چکے ہیں کہ اس معاملے میں تھگی یا اس طرح کا انیائے بلکل نہیں ہونے دیں گے جہاں تھوڑا سا بھی سندے ہوگا وہاں ایکشن کریں گے تو ایسے میں کیا 800-17 بچ پائے گا کیونکہ 73 70 پلس کا جو فگر ہے وہ بہت زیادہ ہے اب کیونکہ سینیریو چینج ہوا ہے دیکھیں جن لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل نے آج ایسا کیوں بول دیا ان کو ویجلنس کی وہ سٹیٹس ریپورٹ دیکھنے چاہیے جو راجیہ سرکار کو سممیٹ ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اپریہنشن ہے ویجلنس بیورو کو جس کی انکوائریہ بھی چل رہی ہے ایک چار شیٹ دائر ہو گئی ہے دوسری چار شیٹ دائر ہونے والی ہے 26 تاریخ تک شاید دوسری جو چار شیٹ ہے اس کے لیے پہلے ٹینٹیٹیو ٹائم رکھا گیا تھا اب کتنا ٹائم لگتا ہے وہ دیکھتے ہیں ایک لاکھ ناکریوں کا وہ کیابنٹ سب کمیٹی بنی ہے اس کی ریپورٹ ابھی آئی نہیں ہے دوسری بیٹھک ہو نہیں پائی تھی اور جو دیوگ منتری ہیں اس کیابنٹ سب کمیٹی کی ادھیاک شاب وہ باہر ہیں پہلے وہ دلی میں اس کے بعد مومبئی جا رہے ہیں جو تیسری ہے پندرہ سو روپے مہیلاؤں کو دینے کی اس کی دو بیٹھکیں ہو چکی ہیں حالانکہ سپارشیں ابھی فائنل نہیں ہوئی ہیں لیکن یہ تینوں معاملے مکہ منتری کی اگلے بجٹ بھاشن کا پارٹ ہیں چودہ مارچ سے بجٹ شیشن شروع ہو رہا ہے ستارہ مارچ کو مکہ منتری نے بھاشن دینا ہے پہلا ان کا بجٹ ہوگا اور اس کا یہ تینوں پارٹ ہیں تو اس کا ڈیسیزن جو ہے اگلی کیابنٹ جو ایک مارچ کی ہے اس میں یہ معاملے آ سکتے ہیں اور ایک ایک کر کے بھی ہم آگے آپ کو بتائیں گے لیکن دوسری کیابنٹ میں صرف دو معاملے لیے گئے تھے ایک معاملہ اس میں لیا گیا بجٹ ستر کب سے ہوگا وہ شیڈیول اور دوسرا مکہ منتری سخاشرے سکیم کو اپروف کیا گیا باقی معاملے کوئی نہیں لیے گئے تھے لیکن جو معاملے چھوٹ گئے تھے وہ اب کیابنٹ میں آ رہے ہیں اور یہ جو کیابنٹ کی بیٹھا ہے جو ایک تاریخ کو ہونی ہے اس میں کئی اہم معاملے اب ہوں گے اس میں اس لیے آئے گا کیونکہ اولڈ پینشن کو لے کر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس اولڈ پینشن کو لے کر جو ایس او پی بنانے کو کہا گیا تھا اس میں لاؤ ڈپارٹمنٹ سے مانگی گئی تھی جانکاری لاؤ ڈپارٹمنٹ نے اپنا جو ریفرنس تھا وہ بھیج دیا تھا اور اس کے بعد فائل آ گئی ہے فائنانس میں اس پر ورکاؤٹ چل رہا ہے یہ پاسیبیلٹی ہے کہ جو درافٹ جو سٹینڈر آپریٹنگ پروسیزر ہے وہ کیبیلٹ میں لائے جائے اور یہ بھی سمباب ہے کہ کیبیلٹ میں لانے کے باوزود اس کو سارف جنک نہ کیا جائے کیونکہ یہ مکھہ منتری کے بجٹ بھاشن میں اگر لینا ہو کیونکہ وستار سے تو وہیں پتہ لگے گا کہ اس میں پوری طرح سے کیا کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جو کیبیلٹ ٹیک اپ کرے گی جی وہ کرے گی انٹیٹی کی بھرتی کو آج ہم نے سکشہ منتری روحید ٹھاکور سے بات کی تھی اور انہوں نے کہا کہ انٹیٹی کی بھرتی کو لے کر جو میں نے ریکارڈ دیکھا ہے اس کے مطابق پچھلی بھاجپا سرکار کے دوران بارہ بار یہ معاملہ کیبیلٹ میں گیا ہے کئی بار اس پالیسی میں شنشودن ہوا لیکن اس شنشودن میں کچھ نہیں نکلا اور لاسٹ میں یہ بھرتی نہیں کر پائے روحید ٹھاکور نے کہا کہ بھارہ سرکار سے اگر کوئی پیسہ ملا ہے تو اس کو ہم لیپس نہیں ہونے دیں گے اس لیے یہ جو آگے کیبینٹ آ رہی ہے اس میں اس کو لگانے کی کوشش کریں گے ہم نے اس کو بنا دیا ہے باقی جیسے ہی مکہ منتری آئیں گے اور پھر مکہ سچیب آگے جو اپروو کروائیں گے اس حساب سے دیکھیں گے لیکن انٹیٹی کو لے کر فائل ریڈی ہے ایڈکیشن میں اگر سرکار نے مانگی اور کیبینٹ نے بلائی تو اس پہ اگلی کیبینٹ میں ڈسکشن ہو جائے گا اور بھرتی کی پرکریہ کو لے کر بھی کچھ نہ کچھ جو چیزیں ہیں وہ آگے چل پڑیں گی تیسری بات ہے بجٹ کو لے کر دیکھئے اگلے بجٹ کو لے کر جو چیزیں ہونی ہیں مکہ منتری آ رہے ہیں کانگریس کی ادیویشن سے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس ادیویشن میں کچھ پلٹیکل چیزیں بھی آتی ہیں جو ڈیسیزن لینے ہوتے ہیں اور وہ بھی جھلک کیبینٹ میں دیکھ سکتی ہے لیکن مین چیز یہ ہے کہ جو بجٹ میں اناؤنسمنٹ ہونی ہے حالانکہ بجٹ اپروو کرنے کے لیے بجٹ سیشن سے ٹھیک پہلے کیبینٹ ہوتی ہے اور وہ کیبینٹ پھر بجٹ بھاشن کو اپروو کرتی ہے اتنی جلدی اس میں کچھ نہیں ہوتا لیکن بجٹ سے پہلے مکہ منتری نے جو ٹیکس لگانے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وارٹر سیس جو ہے وہ ادیادیش کے ذریعے لگا دیا گیا تھا اب بھی سمبھو ہے کہ جیسے منرلز اور مائنس میں جو شلک بڑھانا ہے وہ کیبینٹ بڑھا دے اور اس کی نوٹیفکیشن ہو جائے اور بعد میں جو بل کے روپ میں یا اگر رولز چینج کرنے ہیں ایکٹ چینج کرنا ہے تو وہ بعد میں ہو جائے ویسے منرلز کے معاملے میں ایکٹ چینج ہو نہیں سکتا وہ بھارہ سرکار کا ہوتا ہے لیکن رولز میں بدلاب ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ کینڈر سرکار نے راجعہ سرکار کی طرف سے دی جانے والی مفتی ہوشناوں کے سوال کے جواب میں بھی کہا ہے کہ جب سرکار کی ویتیہ ستھیتی اچھی ہوتی ہے تو آپ ایسی ہوشنایاں چلاتے ہیں لیکن ان کے لئے اپنے بجٹ کا پرافدھان بھی ضرور کریں اور اگر آپ کے راجعہ کی آرتک ستھیتی ٹھیک نہیں ہے تو آپ بجٹ میں پرافدھان نہیں کر رہے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ آئے کہ جتنی بھی راجعہ سرکاریں ہیں وہ یہ ضرور سوچ لے کہ اگر وہ یہاں پر اپنے راجعہ کے لوگوں کے لئے فری سکیم لانچ کر رہے ہیں یا بڑے بڑے گھوشنائیں کر رہے ہیں تو اس بات کا ضرور دھیان دے کہ ان کے راجعہ کی آرتک ستھیتی کیسی ہے کیونکہ کینڈر سرکار سے کوئی بھی جو چناوی گھوشنائیں ہوگی ان کے لئے مدد یہاں پر نہیں کی جائے گی تو ایسے میں کیونکہ کینڈر سرکار کی اور سے ایک یہ بھی بڑے سنکے جاری کیے گئے ہیں کہ آنے والے سمائے میں جو ہے وہ کیونکہ کینڈر سرکار چناوی گھوشنہ کے دوران جو گارنٹیاں دی گئی ہیں ان گارنٹیوں کے لئے راجعہ سرکار کی کوئی بھی آرتک مدد نہیں کرے گی اور اسی کے ساتھ کیونکہ کینڈر کیونکہ کینڈر سے یہ بھی کہا کیا ہے کہ ایسی ہوشنائیں لانے کے لئے راجعہ کو اپنے سنسادنوں سے دھنج اٹھانا چاہیے ٹیکس سے کمائی کرنی چاہیے مفتی ہوشنہوں کا سنچالن کرنے کے لئے راجعہ اپنا بوجھ کسی پر بھی ڈال رہے ہیں یہ پوری طرح سے گلت ہے تو آپ یہ سوچ لیجے کہ کینڈر سرکار کی اور سے کس طرح کے سنکیت دیے جا رہے ہیں اور ہیماچل پردیش کی بات کریں تو یہاں پر اوپی ایس کی بہار لی کرنی ہے مائلہوں کو پندرہ سو روپے دینے ہے ایک لاکھ یوواؤں کو ہر سال نوکریہ دینی ہے ڈی اے دینا ہے ایریر دینا ہے اور کئی وکاس کاریہ کرنے ہیں کسان باقوانوں کی سمسیاؤں کو سننا ہے تو کام کانگریس سرکار کے سامنے بہت سارے ہیں لیکن یہاں پر جس طرح سے بجٹ کو لے کر لگاتار کانگریس سرکار کے اور سے الگ الگ اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے اسے یہ صاف ہو چکا ہے کہ اب ہمارچل پردیش کو بھی کانگریس سرکار سے اتنی آرثک مدد جو ہے وہ آنے والے سمائے میں نہیں ملنے والی ہے اور راجعہ سرکار کو اپنے جو یہاں پر جو ہے وہ آرثک ستیتی کو سودریٹ کرنے کے لیے انکم سورسز بڑھانے ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ لیچئے کہ ہمارچل پردیش میں اس سمائے کتنی دینداری ہو چکی ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے ایسے کام کرنے ہیں جس پر سرکار ابھی بھی کام کر رہی ہے تو فلال بہت سارے یہاں پر سوال اب کھڑے ہو رہے ہیں فلال اب آنے والے سمائے میں دیکھتے ہیں کہ سکھو سرکار کا کیا پلان ہے کس طرح سے ہمارچل پردیش کو آردھک روپ سے بھی یہاں پر مجبود بنایا جائے گا فلال ابھی کے لئے آپ دیجئے اجازت